بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں یہیں جانے گے بینہ ٹیسٹ کیے بینہ تشخیص کیے اگر انسان کے جسم کے اندر خون لگا دیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے کیونکہ دوستو بلڈ گروس انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے اگر کسی شخص کو خون کسی وجہ سے بہ چکا ہو یا بہ رہا ہو تو اسے بلڈ کی اشار ضرورت ہوتی ہے تو اگر انسان کے وجود کے اندر باڈی کے اندر خون کی مقدار دس سے بارہ لیٹر ہوتی ہے اگر کسی واقعہ حادثات کسی وجہ سے خون بہر رہ چکا ہو تو اسے فوری طور پر خون کی ضرورت ہوتی ہے خون کو ٹیسٹ کرا کے ہی تشخیص کرنے کے بعد ہی لگانا چاہیے کیونکہ جب خون دینے والا خون لینے والا اگر ان دونوں کے آپس میں کراس میچ نہیں ہوگا تو خون ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے کیونکہ خون کا کراس میچ کا ہونا بہت ضرورت ہے مریض کو خون لگوانے سے پہلے تشخیص کرانا لیو باٹری ٹیسٹ کرانا اور ڈاکٹر سے مشرع کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر نممکن ہے آپ اس طرح کی غلطی سے گریز کیجئے کیونکہ آپ پہلے تشخیص کرا کے ہی مکمل ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ہی بلڈ گروپس لگوانا چاہیے دوستو اگر بلڈ گروپس کی بات کی جائے یہ فور گروپس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے نمبر ایک پہ اے ہو گیا نمبر دو پہ بی ہو گیا نمبر تھری پہ اے بی گروپ نمبر فور پہ او گروپ یہ دوستو فور قسم کے گروپس ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر انسان دوسرے انسان سے بلڈ گروپس اس کا مختلف ہوتا ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کی ایک خاص نعمت ہے ہر انسان کی شناخت کے لیے ہر ایک انسان کے اندر مختلف کیریٹیریا پائے جاتے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آپ بلڈ گروپس کس طرح چیک کر سکتے ہیں آپ لیبارٹری والے کے پاس جائے وہ بلڈ سیمپل لے گا وین کے ذریعے آپ کو ہاف آور کے بعد ریپورٹ دے گا وہیں ہاف آور میں اگر ریپورٹ میں مثلاً اے لکھا گیا ہو تو اسے اے گروپ کہتے ہیں اگر ریپورٹ میں بھی لکھا گیا ہو تو بھی گروپ کہتے ہیں اگر ریپورٹ میں اے بھی لکھا گیا ہو تو اے بھی گروپ کہتے ہیں اگر اول لکھا گیا ہو ریپورٹ کے اندر تو اسے او گروپ کہتے ہیں کیونکہ ہر انسان کا بلڈ گروپ مختلف ہوتا ہے اس لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کیونکہ بلڈ گروپس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے آپ کو یہ جان کر ہونی چاہیے کیونکہ آج کل جدید ٹیکنالوجی اور جدید سینس ترقی کی وجہ سے دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لیے آپ کو یہ انفارمیشن دینا ضروری تھی انسانی جسم کے خون کے اندر ایک آر ایچ فیکٹر پائے جاتا ہے کیونکہ ایٹی فائی فیصد ہر افراد کے اندر یہ فیکٹر موجود ہوتا ہے اور اس فیکٹر میں دو مزید گروپس ہوتے ہیں جسے آر ایچ پازیٹیو فیکٹر کہتے ہیں اور دوسرا نیگٹیو فیکٹر کہتے ہیں کیونکہ ہر کسی نہ کسی انسان کے اندر آر ایچ فیکٹر پائے جاتا ہے اگر کسی صورت میں انسان کے اندر آر ایچ فیکٹر پائے گیا ہو تو اسے آر ایچ پازیٹیو فیکٹر کہتے ہیں اگر کسی شخص یا افراد کے اندر نہ پایا گیا ہو خون کے اندر اسے نیگٹیو آر ایچ فیکٹر کہتے ہیں کیونکہ اگر کسی افراد کا یا فرد کا خون ٹیسٹ لی بارٹری کے ذریعے ریپورٹ آ جائے تو اسے کس فرد سے اس گروپ کا بلڈ لینا چاہیے کیونکہ یہ مین چیز ہے کیونکہ بلڈ گروپ کا میچ کرنا انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر بلڈ گروپ میچ نہیں ہوگا تو خون نہیں لگ سکتا نہ لگنے سے انسانی جسم کے بچنے کے چاند سے مشکل ہو جاتے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کون کون سے افراد کا بلڈ گروپ نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ بھی بلڈ گروپ پر بہت اثر پڑتا ہے اس لئے آپ کو چاہیے ان چیزوں پر مد نظر رکھنا چاہیے آپ کو ایڈیا ہونا چاہیے کن کن افراد کا بلڈ گروپ لینا چاہیے دوستو ان مریضوں میں بلڈ کبھی نہیں لینا چاہیے مثلا بلڈ پریشر کا مریض شوگر کٹنی پرابلم ہارڈ کی تکلیف ہارڈ پرابلم بلڈ پریشر میں کمی پریشر ہونے کی وجہ سے اس جیسے مریضوں سے خون کبھی نہیں لینا چاہیے کیونکہ ایک صحت مند انسان کے اندر جب ان کا خون ٹرانسفر ہوتا ہے اس پیشنٹ کو بھی ہنڈر فیصد اس بیماری کے لگنے کے چانسس ہو جاتے ہیں کیونکہ بیماری والا پیشنٹ کی بلڈ کی وجہ سے صحت مند انسان کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے آئی ہوپ دوستو اگر یہ ویڈو آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیسٹ ویڈو میں اپنا بہت سار خیال کیجئے تینکیو فار واشنگ اوکے اللہ حافظ